پاکستان طریقہ انصاف کے رہنما فیصل جاوید نے کہا ہے کہ آتف میاں سے مشاوتی کانسل کے عہدے سے برطرفی کا کہا گیا ہے اور وہ مان گئے ہیں جلد کر دیا جائے گا تو آپ کو بتائیں کہ نئے نام کا اعلان بھی جلد متوقع ہے پاکستان طریقہ انصاف کے رہنما فیصل جاوید نے یہ کہہ دیا ہے کہ آتف میاں سے مشاوتی کانسل کے عہدے سے برطرفی کا کہہ چکے ہیں اور وہ اس بات پر مان بھی چکے ہیں نئے نام کا اعلان بھی جلد کر دیا جائے گا تو یہ اظہار خیال آپ کو بتائیں کہ فیصل جعوید نے ایک ٹویٹ کے ذریعے کیا ہے اور انہوں نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ عاطف معمیہ پر اٹھنے والے سوالات جو ہیں ان کا جواب یہی ہے کہ ان کو برطرفی کا کہہ دیا گیا ہے اور وہ اس بات پر متفق بھی ہیں تو آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ اہم معاملہ تھا جس پر سوشل میڈیا پر ایک طوفان برپا تھا اور طریقہ انصاف کو شدید تنقید کا سامنا تھا اور اب یہ حل سامنے نکالا ہے طریقہ انصاف نے کہ انہوں نے جو ہے فیصل جعوید نے ایک ٹویٹ کے ذریعے یہ بات عام کر دی ہے کہ عاطف معمیہ کو جو ہے وہ برطرفی کا کہہ دیا ہے اور وہ اس بات پر متفق بھی ہو گئے ہیں جب الکل پاکشن طریقہ انصاف کے رہنما فیصل جعوید نے ٹویٹ کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ عاطف معمیہ سے مشاورتی کاؤنسل کے عہدے سے برطرفی کا کہا گیا ہے وہ مان گئے ہیں نئے نام کا اعلان اب جلد کر دیا جائے گا مشاورتی کاؤنسل میں ان کو میمبر بنایا گیا تھا اور اس کے بعد یہ صورتحال پیدا ہوئی کہ نام پر اعتراض کیا گیا پی ٹی آئی کے رہنما فیصل جعوید اور جو سینیٹر بھی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ عاطف معمیہ سے مشاورتی کاؤنسل کے عہدے سے برطرفی کا کہا گیا ہے وہ اب مان گئے ہیں نئے نام کا اعلان جلد کر دیا جائے گا تو یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے پاکستان طریقہ انصاف کی جانے سے کہ عاطف معمیہ کو جو ہے اس مشاورتی کاؤنسل کا میمبر مزید نہیں رکھا جائے گا اور اب ان کو عہدے سے ہٹانے کا کہا گیا ہے جس کے بعد وہ بھی مان گئے ہیں نئے نام کا اعلان جلد کر دیا جائے گا تو آپ کو بتائیں کہ عاطف معمیہ ایکانومس کو جو ہے وہ اپنے عہدے سے ہٹانے کا کہہ دیا ہے اسی پر بات کریں گے پر نمائندے ولید چودری سے ولید چودری تو یہ فیصلہ سامنے آ گیا ہے پاکستان طریقہ انصاف کی قیادت کی جانب سے کہ عاطف معمیہ اب جو ہے وہ ایکانومک اور فائننشل ایڈوائزر نہیں رہیں گے وزیراعظم کے اب نیا نام سامنے آئے گا دلکل دیکھیں جس وقت وزیراعظم اندیان خان کی جانب سے جو عاطف معمیہ ہیں ان کو جو ریاضری کانسل ہے ایک آمنے کی اس میں جب جائے گیا تو اس وقت سے ہی خاصی تنقید کی جائے رہی تھی اسلام پر اور مختلف جو معاملات ہیں وہ اسلام کے ساتھ جوڑے جائے رہے ہیں تو اس وقت سے ہی حکومت خاصی تنقید کے مجرز بنی ہوئی تو ابھی اب سے تھوڑے در پہلے جس پرنیٹر خیسن جعوید ہیں پاکستان تاریخ انصاف سے ہمتی جانب سے حیث کیا گیا اور اس نے ان کا یہ کہنا ہے کہ جو عاطف معمیہ ہیں ان کو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ وہ جو ریاضری کانسل ہے اس کی ذمہ داریاں سوڑ دیں اور اس حوالے سے یہ ہے وہ بھی ان کو بھی یہ بات جائے منجوع ہے اور اس کی جو اس عوضے کی جو ریپلیسمنٹ ہے اس حوالے سے فیصل جاوید کا یہ کہنا ہے کہ وہ چند روز میں جو ہے وہ اس کا بھی اعلان کر دیا جائے گا کہ جب عاطف معمیہ یہ عوضہ سوڑیں گے تو ان کی وجہ یہ ذمہ داری ہیں وہ کون سمبھا لے گا جیسے چھیک ورید بہت شکریہ آپ کا تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے